بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے چند مسائل کا جان لینا نہایت ضروری ہے کیونکہ اگر قربانی کے جانور میں یہ عیوب پائے گئے یہ خرابیاں پائی گئیں جو میں بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا پھر سمجھئے کہ اس جانور کی قربانی صحیح اور درست نہیں ہوگی اسی لیے یہ مسائل ضرور یاد رکھئے سب سے پہلے میں آپ کو حوالہ جات پیش کرتا ہوں بدائیو سنائی میں جل نمبر چھے سفر نمبر تین سو بارہ فتاوہ عالمگیری جل نمبر پانس سفر نمبر دو سو نینہ نوے فتاوہ شامی جل نمبر دو سفر نمبر تین سو اکیان نوے پہ یہ تمام مسائل ملیں گے سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں تین قسم کے جانور جن کے قربانی درست ہے ان کے علاوہ کسی بھی جانور کی قربانی صحیح نہیں ہے سب سے پہلی قسم اونٹ ہے یا اونٹنی ہے اونٹ یا اونٹنی کی عمر کم سے کم پانچ سال ہونی چاہیے اگر پانچ سال سے ایک دن بھی کم ہو پھر اس اونٹ یا اونٹنی کی قربانی درست نہیں ہوگی اسی لیے جانور خریدنے سے پہلے اس کی عمر ضرور معلوم کریے موٹا تازہ اچھا جانور دے کر دھوکہ مت کھائیے عمر ضرور معلوم کریے ورنہ قربانی آپ کی نہیں ہوگی اگر عمر میں غلطی کریں گے پہلی قسم کی جانور دوسری قسم کے جانور گائے بھینس بیل ان کی قربانی ان میں کم سے کم دو سال کا ہونا ضروری ہے اگر دو سال ان کی عمر نہ ہو چاہے جانور جتنا موٹا تازہ ہو لیکن دو سال اس کی عمر نہ ہو تو پھر قربانی نہیں ہوگی اسی لئے عمر جان لیجئے تیسری قسم کے جانور بکری بکرا بھیڑ دمبا یہ جو ہیں تیسری قسم کے جانور ان کے علاوہ کوئی اور جانور اگر ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی صرف یہی تین قسم کے جانور ہیں اور ان میں کم سے کم ایک سال کا جو تیسری قسم کے جانور ہیں ایک سال ان کی عمر ہونا ضروری ہے ایک سال سے اگر ذرہ بھی کم ہو تو قربانی نہیں ہوگی ہاں البتہ جو دمبا ہے جو بھیڑ ہے میڑھا میڑھا جسے کہتے ہیں اگر وہ چھے مہینے سے زیادہ کا ہے چھے مہینے سے کم کا ہوگا تو پھر یہ مسئلہ ہی نہیں ہے قربانی نہیں ہوگی لیکن ہاں وہ چھے مہینے سے زیادہ اس کی عمر ہو اور دیکھنے میں اتنا موٹا تازہ ہو کہ ایک سال کے برابر لگے اگر ایک سال والے جانور کی بیچ میں اس کو چھوڑ دیا جائے وہ بھی ان کے ساتھ مل جائے اس میں کوئی فرق محسوس نہ ہو تو پھر اس کی قربانی جائز اور درست ہوگی ایک سال سے کم ہونے کے باوجود ہے کس کے لئے مینڈھے کے لئے یعنی بھیڑ دمبے کے لئے لیکن بکری اور بکرے میں یہ مسئلہ نہیں چلے گا بکری بکرے میں کم سے کم ایک سال ہونا ضروری ہے چھے مہینے کے جتنا موٹا تازہ ہو جائے دس مہینے کے جتنا موٹا تازہ ہو جائے پھر بھی اس کی قربانی صحیح اور درست نہیں ہوگی یہ تین قسم کے جانور اب عیوب سمجھتے ہیں نمبر ایک کان اگر کٹا ہوا ہو جانور کا کان کٹ گیا ہو کان کٹ کے بلکل الگ ہو گیا ہو کہیں گر گیا ہو کہیں پھیک دیے گئے ہو یا کسی بیماری کی وجہ سے کان کار دیا گیا ہو اگر ایک کان کٹا ہے مکمل پھر قربانی نہیں ہوگی یا دونوں کان میں سے ایک کان کٹا ہے اور اتنا کٹا ہے کہ آدھے سے کم تو پھر قربانی اس کی درست ہو جائے گی قربانی اس جانور کی آپ کر سکتے ہیں لیکن ہاں اگر آدھے سے زیادہ کان کٹ گیا ہے تو سمجھئے اب اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی اسی لئے جانور خریدنے سے پہلے کان اچھے طریقے سے چیک کر لیجئے ہاں سرکاری اعتبار سے آج کل سرکاری میں کچھ کاروبار چل رہا ہے جس کی وجہ سے کچھ جو ہے پیلے پیلے سے کلر کے رہتے ہیں وہ کان میں کیل لگا کر جو ہے گائے وغیرہ کے بھینس وغیرہ کے کان میں لٹکا دیتے ہیں علامت کے طور پر سمجھا جائے گا کہ یہ سرکاری حساب سے ہے وہ جو کیل جس میں سراخ کیا گیا ہے کان میں تو اس سے جانور پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اس جانور کی آپ قربانی کر سکتے ہیں یہاں جو مسئلہ بیان ابھی کر رہا تھا میں قربانی کے جانور اگر کان کٹا ہوا ہو کان چیرا ہوا ہو پھٹا ہوا ہو ایک الگ مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ اگر کان نہ ہو تو پھر کیا مسئلہ ہوگا جواب یہ ہے اگر کان بلکل نہیں ہے قربانی نہیں ہوگی اس جانور کی لیکن ہاں اگر کان ہے بہت چھوٹے چھوٹے کان دیکھنے میں لگتا ہے کہ اتنا چھوٹا کان ہے دیکھ کر آدمی کو تاجب لگتا ہے پھر بھی اس کی قربانی ہو جائے گی چاہے جتنے کان چھوٹے ہو جائیں لیکن ہاں اگر کان بلکل نہیں ہے قربانی نہیں ہوگی نمبر تین سینگ ٹوٹے جانور کی قربانی اگر سینگ دونوں سینگ میں سے کوئی بھی ایک سینگ اتنا ٹوٹ گیا ہے کہ بلکل مغز اس کا اندر نظر آ رہا ہے جڑ سے ٹوٹ گیا ہے اور اتنے اندر سے سینگ ٹوٹا ہے تو اس کے دماغ اس کے اندر نظر آ رہا ہے تو ایسی صورت میں اس جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی لیکن ہاں اگر جانور کا سینگ ٹوٹا تھا آدھے سے ٹوٹا تھا جڑ سے نہیں ٹوٹا تھا تو اس کی قربانی ہو جائے گی یا جانور کا سینگ پیدائشی طور پہ ہے ہی نہیں اب تک اس جانور کا سینگ اگا ہی نہیں ہے نکلا ہی نہیں ہے تو پھر اس کی بھی قربانی ہو جائے گی کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تو جانور کے سینگ ٹوٹنے کے بارے میں بتا رہا تھا جب اندر سے ٹوٹا ہو ورنہ اوپر سے صرف کھول نکل گیا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا قربانی پہ اسی طرح نمبر چار دم اگر کٹ گیا ہو کسی وجہ سے دم جانور کا کٹ گیا ہے اب ایسی صورت میں دیکھا جائے گا آدھے سے زیادہ اگر دم کٹ گیا ہے اکثر حصہ پھر قربانی نہیں ہوگی اگر آدھے سے زیادہ نہیں کٹ آئے بلکہ نیجے سے تھوڑا سے کٹ گیا ہے اس سے اس کی قربانی ہو جائے گی نمبر پانچ اندھا ہو اگر ایک آنکھ مکمل ختم ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی لیکن اگر ایک آنکھ ختم نہیں ہے بلکہ کچھ بیماری ہے جانور دیکھ سکتا ہے چل سکتا ہے پھر سکتا ہے اور ذرا سے کچھ بیماری ہے آنکھ پہ اس کی قربانی ہو جائے گی لیکن اگر ایک آنکھ مکمل اندھا ہو جائے قربانی نہیں ہوگی اسی لئے جانور خریدنے سے پہلے چیک کر لیجئے جانور کی آنکھیں دونوں درست ہیں یا نہیں ہیں نمبر چھے دانت جانور میں دانت اگر ہے نہیں ہے پھر کیا مسئلہ ہے ذرا سمجھئے اس کو دانت اگر تھے جھڑ گئے ہیں ٹوٹ گئے ہیں یا زیادہ چبانی کی وجہ سے دانت گھز گئے ہیں تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ وہ جانور گھانس وغیرہ آرام سے کھا لیتا ہے یا نہیں اگر کھا لیتا ہے قربانی درست ہے اگر وہ صحیح طریقے سے چبا نہیں پاتا ہے کھا نہیں پاتا ہے گھاس وغیرہ پھر اس کی قربانی درست نہیں ہوگی لیکن ہاں یہاں سمجھ جائیے اگر دانت پیدائشی طور پہ نہیں ہے تو پھر قربانی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کی قربانی درست ہے اگر دانت بلکل نہیں ہے ایک بھی دانت نہیں ہے جانور کے تب بھی قربانی اس کی ہو جائے گی یہاں جو بھی بیان کر رہا تھا گھاس کھانے کے بارے میں یہ سب دانت ٹوٹنے کے یا دانت گھس جانے کے بارے میں ہیں لیکن اگر دانت بلکل نہیں ہے بچپن سے دانت اگا ہی نہیں ہے پھر بھی اس کی قربانی ہوگی کوئی حرج نہیں لیکن ہاں اتنا خیال رہے کہ عمر اس کی مکمل ہوئی ہو اگر عمر مکمل نہیں ہوئی ہے تو پھر دانت سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے قربانی نہیں ہوگی اس کی عمر دیکھ لیجی اگر عمر مکمل ہے چاہے دانت اگے نہیں اگے قربانی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ مسئلہ بھی بڑا پیچیدہ تھا لوگ اس مسئلہ اس مسئلہ کے لے کر بڑے الجن میں رہتے ہیں بہرحال یہ چند مسائل جو قربانی کے جانور کے بارے میں تھے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق و ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین